آپ کو دیکھ کر میرے جنسی احساسات ابر رہے ہیں آپ مجھے اکیلے میں ملیں یہ الفاظ ہیں احمد علی بٹ کے جو پاکستان کے معروف ہوسٹ بھی ہیں اور مختلف فلموں میں ادھاکاری بھی کر چکے ہیں اگر تو یہ چیزیں غلط ہیں تو جواب تھے اگر غلط نہیں بھی ہیں تو پھر آکے معافی مانگ لے کے بھی ٹھیک ہے میں دوہزار تیرہ میں آج سے گیارہ سال قبل مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں بھٹک گیا تھا یا اس وقت میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید مجھے محالی کازمی کی ضرورت تھی کیونکہ میسیجز میں نظر تو صاف یہی آ رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے کہ میں بڑا تنہائی محسوس کر رہا ہوں اور میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اور میری جو جنسی احساسات ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ابر رہیں پاکستان شاید واحد ملک ہے کہ یہاں پر کسی بھی خاتون پر اگر بات آتی ہے تو وہ اس بات کو اتنا لمبا کر دیتی ہے کہ جناب جو جس پر الزام لگا رہی ہوتی ہیں وہ اس نے کام غلط کیا ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ایسی منجی ٹھوک دیتے ہیں کہ جناب اس کے بعد وہ بچارہ نہ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم پر جا کر بات کر سکتا ہے پاکستان کی معروف سنگر مہا علی کازمی جنہوں نے چند روز قبل ایک سوشل میڈیا کے پلیٹفارم پر کچھ سکن شوٹ سیئر کیے کہ پاکستان کے معروف ہوسٹ جو بیٹھ کر بھاشن تو دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے لڑکیوں کی دیکھ بال کیسے کی جاتی ہے اب یہ گفتگو کس کے ساتھ کر رہے ہیں علی نور صاحب جو کہ نوری بینڈ کے سنگر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھاشن دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت کیسے کی جائے پہلے اپنے کالے کرتود تو دیکھیں اب یہ کالے کرتود ان کے بکول ہیں کنفرمیشن ہونا باقی ہے احمد علی بڑھ صاحب کی جانب سے اگر وہ تصدیق کرنے سے بات کی کہ یہ میرے سکرین شوٹس ہیں اب ان سکرین شوٹس میں تھا کیا گفتگو کا آغاز کس طرح ہوا کب ہوا سب کچھ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا جناب احمد علی بڑھ صاحب نے دوہزار تیرہ میں پاکستان کی معروف سنگر محالی کازمی صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا ہائے میسج کیا جواب آیا کہ آپ کیسے ہیں یعنی کہ گفتگو کا آغاز ہو گیا اب مصرفیات پوچھی محالی کازمی صاحب نے کہا کہ میں بڑا اس وقت تھکر محسوس کر رہا ہوں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اداکاری یا فلموں میں کام کرنا ریکارڈنگز کرنا بڑا ہی آسان کام ہے لیکن جناب محالی کازمی نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیسے ایسی تو ہیں ہی ہیں لیکن اگلی چیٹ میں چانک سے احمد علی بڑھ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میسیجز پر ہی ان کے جنسی جسا ساتھ اتنا ابرنا شروع ہو گئے کہ جناب آفر کر دی کہ میں تنہائی میں اکیلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اب یہ میسیجز سننے کے بعد محالی کازمی نے کہا کہ یہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ گیارہ سال بعد محالی کازمی کو ایسا کیا خیال آیا کہ انہوں نے ان سکرین شوٹس کو پبلکلی شیئر کیا اور ڈیمانڈ کی کہ مجھ سے معافی مانگی جائے اب یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ احمد علی بڑھ صاحب علی نور صاحب کے ساتھ ایک پوڈکاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گفتگو اپس میں چل رہی ہے ایک خواتین کے حقوق ان کے رائٹس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے اب جب ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان میں خواتین کو بڑا حیاس کیا جاتا ہے ان کو آفرز کی جاتی ہیں جب کوئی اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو پہلے کہا جاتا ہے کہ بھی ہماری جنسی احساسات کو مکمل کورو پورا کرو اس کے بعد ہی ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شوٹنگ کریں ڈراموں میں کام کریں فلموں میں کام کریں اب اس گفتگو کرنے کی دیر تھی کہ مہا علی قاظمی نے انسٹراغرام پر ان کی بقول ان کے اگین کے کالے کرتود شیئر کر دیئے کہا کہ دوہزار تیرہ میں انہوں نے مجھ سے بات کرنی کوشش کی اب یہی وہی لڑکی ہے مہا علی قاظمی جس نے دس ماہ قبل علی نور جو کہ ان کے ساتھ پوڈکاست میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ نازبہ گفتگو کی تھی مجھے آفرز کی تھی وہ آفرز ایسی تھی کہ اگر میں پبلیکلی بتاؤں تو شاید یہ ان کو مو چھپانے کا بھی موقع نہ مل سکے اب مہا علی قاظمی نے اگین انسٹراغرام پر اب یہ میسیجز اگر آپ سکرین شر آپ کو ونڈو کی ون سیٹ پر نظر آ رہے ہوں گے کہ کیسے گفتگو کا آغاز ہوا اور احمد علی بڑھ صاحب کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی تحضیق یا تردیز سامنے نہیں آئی کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا کچھ کہا کیونکہ جدید دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے اے آئی کے ذریعے آپ کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ چیٹ سیار کر سکتے ہیں ایون کے آپ آواز کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں خوب ہو آپ ایک شخص کا چہرہ آواز آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کر سکتے ہیں اب مہا علی قاظمی نے کہا کہ آپ مجھ سے مافی مانگیں آپ کس طرح ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کے کسی خاتون کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اپنی کریڈیبلیٹی دیکھیں کہ آپ نے آج سے گیارہ سال قبل میرے ساتھ کیا گفتگو کی تھی اب پاکستان ہے پاکستان میں جب بھی کوئی شخص مشہور ہوتا ہے یا اس کو پبلیسٹی ملتی ہے یا اس کی کریڈیبلیٹی مزید بڑھ جاتی ہے ایک ایسا چٹخلا پھینکا جاتا ہے کسی مخالف کی جانب سے کہ بھئی یہ کامیاب کیوں ہوا ابھی تک یہ بات بالکل بھی اس چیز کی تحضیق نہیں ہوئی کہ چیزیں حقیقت تھی یا صرف ایک افواہ ہے یا صرف اے آئی کے ذریعے ان تمام سکرین شورٹس کو تیار کیا گیا اب تک کی ڈیویلیمنٹ کے مطابق تو مہا علی قازمی اس وقت سوشل میڈیا پر چھائی صورت میں ہوئی ہیں کہ وہ کسی کی پگڑی کو اچھال رہی ہیں کسی کی عزت کو اچھال رہی ہیں احمد علی بڑھ صاحب ان کو تنقید کا نشانہ تو بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی دوسری جانب سے کسی قسم کا موقف ابھی تک نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وقت نہیں ہے کہ آپ احمد علی بڑھ صاحب پر تنقید کریں یا ان پر کسی قسم کے الزمات لگائیں اگر ماضی کی بات کی جائے پاکستان کے معروف سنگر علی زفر صاحب جن کو مخالفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا مشہ علی شفی جنہوں نے تقریباً دو یا چار سال بعد آج اس مقام پہ ہیں کہ ان کو معافی مانگنی پڑی اور اس وقت وہ پاکستان میں بھی نہیں ہیں علی زفر صاحب کی بھی عزت اچھالی گئی تھی ان کی کردار کشی پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے ان پر بھی بات کی گئی تھی مشہ علی شفی کی جانب سے کہ جنہوں نے چار سال بعد یا دو سال بعد اس کیس کو جب اس کی اینڈنگ ہوئی تو عدالت کی جانب سے علی زفر صاحب سرخ رو ہوئے اور مشہ علی شفی کو معافی مانگنے پر مجبور کیا اب تک تو احمد علی بڑھ صاحب کی جانب سے کسی قسم کا کوئی میسج یا کوئی انسٹرگرام پر سٹوری یہاں کوئی سٹریٹمنٹ سامنے نہیں آئی پاکستان شاہد واحد ملک ہے کہ یہاں پر کسی بھی خاتون پر اگر بات آتی ہے تو وہ اس بات کو اتنا لمبا کر دیتی ہے کہ جناب جو جس پر الزام لگا رہی ہوتی ہیں وہ اس نے کام غلط کیا ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ایسی منجی ٹھوک دیتے ہیں کہ جناب اس کے بعد وہ بچارہ نہ کسی سوشل ویڈی کے پلیٹ فرم پر جا کر بات کر سکتا ہے آپ کو محسین حیدر کی آپ کو ماضی یاد ہوگا جو مذاکرات میں ایک شو کیا کرتے تھے اور وہ سنگر ان کا ایک رول ہوتا تھا ان کا آج آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ محسین حیدر جو آج سے دو سال قبل پاکستان میں اس قدر مقبول تھا کہ اس وقت ان کو کسی بھی فلم میں بڑی مشکل سے کاس کیا جاتا ہے کومن مارچ جو کہ حقوق بے بات کرتی ہے خواتین کے میں سمجھ دوں کہ کسی مرد کے حقوق بے بات کرنی چاہیے کہ اگر کسی مرد کی عزت کو اچھالا جائے گا اور جب مخالفین کو بتا چلے گا کہ ہم غلط تھے یہاں ثابت بھی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس شخص کی جو عزت اچھالی گئی اس کا کیا بنے گا آگستان کے ایک تاریخ رہی ہے سوشل میڈیا پر آپ جب بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی خاتون بلکہ خواتین عورت کارڈ کھیلنے میں بڑی ماہر ہیں میں عورت کو برا نہیں کہہ رہا لیکن اکثرت خواتین جو کسی مرد پر نظامات لگاتی ہیں وہ اپنا عورت کارڈ کھیلنے کے بعد کسی شخص کو اس کا کیریئر تطباہ کر دیتی ہیں لیکن ایک عرصہ آنے کے بعد ایک عرصہ گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے عدالتوں کے ذریعے وہ عورت نے جس پر الزام لگایا تھا وہ بالکل غلط تھا برحال احمد علی بڑھ صاحب کو چاہیے کہ بجائے اس کے کے انتظار کریں یا ویٹ کریں یا خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آ کر جواب دیں اگر تو یہ چیزیں غلط ہیں تو جواب دیں اگر غلط نہیں بھی ہیں تو پھر آ کر معافی مانگ لیں کہ بھی ٹھیک ہے میں 2013 میں آج سے 11 سال قبل مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں بھٹک گیا تھا یا اس وقت میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید مجھے محالی کازمی کی ضرورت تھی کیونکہ میسیجز میں نظر تو صاف یہی آ رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے کہ میں بڑا تنہائی محسوس کر رہا ہوں اور میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اور میری جو جنسی حساسات ہیں وہ آپ کو دیکھ کر اُبھر رہے ہیں میں ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ ملیں اب یہ ویسیجز ہیں آپ ونڈو کے ایک سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیٹس سی احمد علی برٹس آپ کے جانب سے کیا ریپلائی آتا ہے کیا ریسپونس آتا ہے ضرور آپ سے شیئر کریں گے اپنے محضبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ